مدرسے کا بچہ بڑی یونیورسٹیوں میں نہیں جا سکا اور بڑی یونیورسٹیوں کا بچہ ہماری مسجدوں کی رونک نہ بن سکتا یعنی جو دین میں آگے بڑا وہ دنیا سے پیچھے رہ گیا اور جو دنیا میں آگے بڑا وہ دین سے پیچھے رہ گیا اس حد تک کہ دینی آدمی کی بات دنیا دار نہیں سمجھ پاتا اور دنیا دار کی بات دینی آدمی نہیں سمجھ پاتا تو یہ گیپ کافی زیادہ ہوئی یہ فاصلہ جب زیادہ بڑھ گیا تو اس کے بعد جو میرے مشایخ میرے استادوں نے جو ایک خواب دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ ان دونوں کو گیپ کو کم کیا جائے اور جس مسجد کے اندر درس و تدریس ہوتی ہو فقہ کی تفسیر کی حدیث کی اور باقی علوم کی درس نظامی کے اسی جگہ پہ بیٹھ کے دنیا داری کی بات نہیں مگر زندگی گزارنے کا طریقہ کامیابی دلوں کو صاف کس طرح رکھنا ہے کاروبار کو حلال طور پہ پروڈکٹیوٹی کے ساتھ بڑھانا کس طرح ہے ایک تو یہ ہے کہ کاروبار میں برکت جو کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ رشتوں کو ایک ساتھ جوڑ کر رکھو تو کاروبار کے اندر برکت ہوگی اسی مسجد کے اندر اسی انہی مدارس کے اندر یہ بات بھی ہو کہ اگر کاروبار کو ایک کروڑ سے دو کروڑ تک پچھانا ہو تو دین تمہیں کیا حصول دیتا ہے یعنی کسٹمر کو کس طرح زیادہ اتمنان دینا ہے کس طریقے سے باقیوں کا مقابلے میں بہتر سروس دینی ہے اس میں دین کیا رنمائی کرتا ہے یعنی یہ خواب تھا اور اس میں کافی حد تک ہمارا ادارہ کام کرنا ہے اور اس کی ایک شکل آپ کے سامنے موجود ہے کہ میں نے درس نظامی بھی مدرسوں میں کیا جا کے اور اس کے بعد انیورسٹی سے بیسلس بھی اچھی انیورسٹی سے وہ کیا اور اس کے بعد کاروبار بھی کرتا ہوں اور پڑھاتا بھی ہوں اور یہی میں چاہتا ہوں کہ آج کل کا نوجوان طبقہ کسی فیلڈ میں پیچھے نہ رہا تو آج مفتی صاحب نے مجھے داوت دی یہ ان کا عالی ظرف ہے انہوں نے مجھے موقع دیا اور ٹوپک کا جو انہوں نے انتخاب کیا وہ ہے کامیاب زندگی کہ کامیاب زندگی ہے کیا یا زندگی کو کامیاب کس طرح بنایا جائے تو یاد رکھئے گا انسان کی زندگی مختلف لمحات مختلف مشکلات مختلف چیلنجز مختلف اشیوز مختلف اپننٹس یا دشمنان کے ساتھ کچھ دوست بھی ملتے ہیں کئی وفائے ملتی ہیں اور کئی بے وفائی بھی ملتی ہیں لیکن کامیاب زندگی یہ ہے کہ انسان اپنی ویلیوز اپنے ایتکس صحیح اور غلط کی تمیز کو بھولے بغیر زندگی میں کسی مقام تک پہنچیں کچھ لوگ کاروبار تو اچھا بنا لیتے ہیں لیکن لوگوں کا حق مارکے دھوکہ دے کے جھوٹ بول کے ایک مقام تک پہنچتے ہیں کچھ لوگ ایک بڑے رتبے پہ تو فائز ہوتے ہیں لیکن وہ اس کے اہل نہیں ہوتے ہیں کسی کی سفارش نہ حق کسی کا حق مارکے اس جگہ تک پہنچے ہوتے ہیں تو یاد رکھے گا پہلی چیز جو آج اپنے مائنڈ میں کلیر کرنی ہے بچے بھی بیٹے ہیں میرے بڑے بزرگ بھی بیٹے ہیں جو مجھ سے ایکسپیئرنس میں کئی زیادہ ہیں تجربے میں اگر میں کوئی بات خطا کر جاؤں تو میں اس کے لیے پہلے سے ہی معافی مانگ لیتا ہوں لیکن اصل جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی کا حق مارے بغیر صحیح اور غلط کی تمیز کو بھولے بغیر کسی ایسے مقام پہ پہ پہنچے جہاں پہ وہ پہنچنا چاہتا ہے جس کا اس نے خواب دیکھا ہوتا ہے انسان خواب جب تک اپنے دل میں نہیں دیکھے گا جب تک انسان اس کامیابی کا اس رتبے کا خواب نہیں دیکھے گا جب تک اس کو اچیب اپنے دل میں نہیں کرے جس قلعہ کو وہ فتح کرنا چاہتا ہے جب تک وہ اپنے دل میں اس کو فتح نہ کرے جس دشمن کو وہ ہرانا چاہتا ہے جب تک وہ اپنے دل کے اندر اس دشمن کو نہ ہرائے تب تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک گرامی ہے فرماتے ہیں انسان کے دل انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکرا ہے کہ جب انسان کا وہ جسم کا ٹکرا گوشت کا ٹکرا ٹھیک ہو جائے تو انسان کا پورا کا پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے ہر آزا صحیح کام کرنا شروع ہو جاتا ہے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں وَإِذَا فَسَدُ اور اگر وہ جسم کا ٹکرا خراب ہو جائے اگر وہ گوشت کا ٹکرا خراب ہو جائے تو فَسَدَ الْجَسَدُ قُلُّ تو انسان کا پورا کا پورا جسم سارے کے سارے معاملات سب بگڑ جاتے ہیں علاوہی القلب اور وہ انسان کا دل جس نے اپنے دل کو صدار لیا جس نے اپنے دل کو اتنا منور کر دیا جس نے اپنے دل کو اتنا سٹرینٹن اور مضبوط کر دیا وہ دنیا کے اندر ہر منزل کو اچیف کر کر سکتا ہے وہ بڑے سے بڑے طاقتور جابر کو ہرا سکتا ہے وہ بڑی سی بڑی مشکل کو ہٹا کر آگے بڑھ سکتا ہے اٹیمٹ کر کے اس کو ختم کر سکتا ہے انسان ہر مشکل ہر بیریر کو عبور کر سکتا ہے اگر اس کا دل اس کے ساتھ ہے اس کا دل اس کے ساتھ ہے وہ کہتے ہیں نا عربی کے اندر ایک مشہور مقبولہ وہ کہتے ہیں کہ مَنْ يَغْلِبْ عَلَى نَفْسِهِ جو انسان اپنے نفس پہ غالب آجائے جو اس کی اپنی ذات ہے اس پہ غالب آجائے جو اپنی خواہشوں پہ غالب آجائے وہ دنیا کے اندر ہر چیز پہ غالب ہو سکتا ہے اور فَمَنْ لَمْ يَغْلِبْ نَفْسَهُ اور جو اپنے نفس پہ غالب نہ آسکا یو غلب یاد رکھنا وہ ان قریب مغلوب ہونے والا ہے دنیا کی ہر چیز پہ غالب آجائے گی کہیں اس کی منزل سے اس کو اس کی نیند روک دے گا کہیں اس کو اس کی منزل سے دور اس کا غصہ روک دے گا کہیں اس کے رستدار روک دیں گے کہیں اس کے ماباب روک دیں گے کہیں اس کا اپنا آپ روک دے گا ہر چیز سے وہ ڈر جائے گا تو پہلی چیز جو آپ نے کلیر کرنی ہے اپنے مائن میں یہ کہ اپنے آپ کو اپنے دل کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اب آپ بولیں یہ دل تو ایک بلڈ پمپنگ آرگن ہے انسان کے جسم کے اندر اس کا کام تو خالی خون کو بوڈی میں سرکولیٹ کرنا ہے آپ کیسی بات کرتے ہیں دل کو اپنے ساتھ رکھنا یہ دل اللہ تعالیٰ اسی دل کے بارے میں قرآن میں کہیں چیزیں فرماتا ہے کہ کہیں اس دل پہ داغ لگ جاتے ہیں زنگ لگ جاتا ہے کہ انسان کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے اس کی حرکتوں سے اس کے عمال سے جو اس دنیا کے اندر کرتا ہے کہیں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اپنی آنکھوں سے ہندے نہیں ہیں بلکہ یہ دل کی آنکھوں سے ہندے ہیں یعنی دل اپنی بینائی ہو چکا ہے یعنی یہ دل دیکھتا بھی ہے انسان کہیں پہ اللہ تعالیٰ اسی دل کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے دل غفات پا چکے ہیں مر چکے ہیں ان کے دلوں کے اندر اب ڈیپ نہیں ہے سننے سمجھنے کی اور سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے تو یہ دل انسان کی وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے جو سوچتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے فیصلے بھی کرتا ہے اور بیریوز کو عبور بھی کرتا ہے اور مقصد کا خواب دیتا ہے زندگی میں اگر آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اپنے دل کو اگر ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو الائن کر کے ایک آگے ایک منزل کو عبور کرنا چاہتے ہیں زندگی با مقصد ہونی چاہیے زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آج جو شخص کاروبار کر رہا اس کو کہ مقصد نہیں ہے مقصد ہوگا آج جو شخص کسی سپورٹس کے اندر آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کا مقصد نہیں ہے مقصد ہوگا جس بے مقصدی کی میں بات کر رہا ہوں کہ انسان کے زندگی ہے کوئی مقصد نہ وہ یہ ہے کہ انسان کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں نے کس ایک ڈائریکشن میں جانا ہے ہم میں سے نوجوان نسل اور کچھ لوگ جو برابعے کی عمر میں ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ مقصد کے ساتھ یہ ہے کہ ہم سب رخوں کی طرف جانا چاہتے ہیں ہم ایک ہی وقت میں جنوب بھی جانا جاتے ہیں ہم نورت بھی جانا چاہتے ہیں ساؤت بھی جانا چاہتے ہیں ایش بھی جانا چاہتے ہیں اور ویش بھی جانا چاہتے ہیں اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ ہم وہی کھڑے ہیں جہاں پہ ہم نے سٹارٹ دیا تھی یعنی آپ ایک عام بندے سے پوچھیں کہ بھائی تم کیوں چاہتے ہو کہ یہ تمہارا کاروبار بڑھے تم کیوں چاہتے ہو کہ تمہارا نام بڑھے تم کیوں چاہتے ہو کہ تمہاری اچھی جگہ پہ شادی ہو تم کیوں چاہتے ہو کہ تم دنیا کے اندر اتنا بڑا نام بنا یہ تم سب کیوں چاہتے ہو جو کام کر رہے ہیں اس سے اور آپ سوال کریں تو کوئی بولے گا میں دولت کمانا چاہتا ہوں کوئی بولے گا میں نام کمانا چاہتا ہوں بائی دینڈ او ڈی ڈی اس کے جو بیک آف دی مائنڈ اس کے دماغ کے اندر جو بات چل رہی ہو کہ میں دنیا کے اندر جو کرنا چاہوں جو میرا دل چاہے وہ میں اس کو حاصل کروں یہ میرا مقصد کاروبار میرا اچھا اسٹری ہو تاکہ زیادہ زیادہ پیسے ہیں اور ان پیسوں سے میں جو چاہوں خرید سکتا جو خوشی چاہوں حاصل کر سکتا کسی سے پوچھیں کہ بھائی تمہاری صحت خراب ہے تم کیا چاہتے ہیں بولے گا میں اللہ تعالیٰ سے صحت چاہتا ہوں صحت کیوں چاہتے ہوں تاکہ میں زندگی گزار سکوں اور پھر میں زندگی گزارنا کے ساتھ میں کاروبار کر سکوں اور پھر میں رشتے نبا سکوں بھائی تمہارا اس فلاں سے اتنے بڑے آدمی سے تعلق ہے تم یہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ میرے یہ کام آئے اور میں خوشی حاصل کر سکوں تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جو چاہوں جو میں تصور کرنا چاہوں جو میں حاصل کرنا چاہوں وہ میرے سامنے آ جائے لَهُمْ مَا يَشَاؤُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جو جنت کی صفت ہے کہ انسان جو چاہے گا اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا وہ چاہتا ہے کہ انسان میں دنیا ایسی بناوں کہ میں جو چاہوں مجھے مل جائے لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے دنیا کا ایک مسلم قائدہ ہے کہ ایوری ڈیزائر ہر خواب ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی ہر غریب آدمی امیر نہیں بن سکتا ہر مریض کو شفا نہیں مل سکتی یہ دنیا کا اصول ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے ایسے اور اگر آپ کسی ایک فیلڈ کو پورا کرنے جائیں گے تو یاد رکھئے گا انسان مال کی طرف بھاگتا ہے کچھ صحت خراب ہو جاتی ہے صحت کو صحیح کرنے جاتا ہے تو یہ ہسپتال اس کا مال لے لیتے ہیں اور اگر ان دونوں کو ٹھیک کرنے جاتا ہے تو کئی گھر کے اندر یا رشتوں کے اندر دگاڑ کرتا ہو جاتا ہے کسی کے پاس اولاد نہیں تو وہ اولاد کی طرف کرتا ہے جس کے پاس اولاد ہے وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ اس کو نیک بنا دیں میرے ہاتھوں سے نکل چکا ہے جس کے پاس کاروبار نہیں وہ کاروبار کی امید رکھتا ہے جس کے پاس کاروبار ہے وہ اس خوف میں مقتلع رہتا ہے کہ کہیں اس سے چھن نہ جائے انسان کے دل کے اندر خوف آتا ہی تب ہے جب اس کے پاس کوئی نعمت ہوئی خالی جیب آدمی کو کوئی خوف نہیں ہوتا کہ اس سے کچھ چھن لے گا جس کے پاس کچھ ہوتا ہے اسی کو خوف ہوتا ہے لیکن آپ اپنے آپ سے آس سوال کریں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کیا وہ یہ نہیں ہے کہ میں ایسی سکون کی زندگی گزاروں جہاں پہ مجھے کوئی مشکلات نہ ہو جہاں پہ کوئی بیت منانی نہ ہو جتنے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں چالیس چالیس سال انہیں اپنے کاروبار نہیں لگا دیا کہ ایک سکون کا ساس دے ہو لیکن ہر دن ایک نئی مشکل ہے ہر دن ایک نیا چیلنج ہے ہر دن کبھی پیچھے مال مہنگا ہو جاتا ہے کبھی آگے گھاک نہیں لگتا کبھی مال بھیجتے ہیں تو واپس آ جاتا ہے رشتوں کو جوڑنے جاتے ہیں تو رشتیں بگڑ جاتے ہیں شادی کرتے ہیں تو یہ ٹینشن ہوتی ہے پتہ نہیں رشتہ نبھائے گا نہیں نبھائے گا پتہ نہیں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو آگے ان کے بچوں کی ٹینشنیں ہیں آگے ان کی فنینس کی ٹینشنیں ہیں پیسو کی ٹینشنیں ہیں اور اگر کامیاب نہیں ہوتا تو دمادوں سے لڑائیاں ہیں تو اپنے اپنے ہی بیٹیوں سے لڑائیاں ہیں بھائی ابنین کا جھگڑا ہے گراست کے جھگڑے ہیں یہی زندگی ہے یہی زندگی ہے جو ہر امیر آدمی بھی گزار رہا ہے اور غریب آدمی بھی گزار رہا ہے سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ تو اس دین کے ساتھ سکون کا وعدہ کرتا ہے لیکن قائدہ یہ ہے کہ ساری چیزیں انسان کو نہیں مل سکتی تو بھائی وہ مقصد جس کی میں بات کرنا ہوں یہ ہے کہ آپ کو ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ جانا کس طرف چاہتے ہیں ساری چیزیں آپ کو نہیں مل سکتی اس دنیا کے ہمارے ہیں ورنہ اگر انبیاء نے یہ سیلیک کیا کہ وہ غرباء کے ساتھ رہیں گے وہ فقیروں کے ساتھ رہیں گے وہ کمزور طبقے کے ساتھ رہیں گے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے اللہ کو اللہ ہم کمزور طبقے کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں اور مال بھی ہمیں چاہئے ہیں طائف کی وعدی ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ان کی چوئیس تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہات ان کے سامنے موجود ان کو دے دی جاتی ہے لیکن انہوں نے کہا نہیں زندگی کا رخ ڈیفائن کرنا پڑے گا کچھ کڑوے گھوٹ انسان کو پینے پڑیں گے کچھ بڑے مقاصد کے لیے وہ جو بڑا مقصد ہوگا وہ آپ کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے آپ بولیں میں اچھا میں اچھا ناج پا بننا چاہتا ہوں اور میں تھنڈا پانی بھی پیوں paar ہو نہیں سکتا آپ بولیں کہ میں نے ٹرابی بھی سنانی ہے اچھی آواز میں آرام آرام سے اور میں افتاری بھی فول پیٹ بھر کے گھو ایسا ہو نہیں سکتا آپ بولیں میں عالم بھی بننا چاہتا ہوں اور ساتھ میں میں کچھ اپنے کام چھوڑ بھی نہیں سکتا ایسا ہو نہیں سکتا آپ بولیں میں بڑا کاروبار کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نو سے پانچ بجے کے بعد کاروبار کو ٹائم دینا نہیں چاہتا بڑا کرکٹر بننا چاہتا ہوں لیکن میں دھوپ برداشت نہیں کر سکتا اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا ایسا ہو نہیں سکتا آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ آپ نے کیا حاصل کرنا ہے اور اس کے لئے کیا کیا قربانی دینے کے لیے آپ ریڈی ہیں ہمارے نوجوانوں کا اور ہماری قوم کا جو بڑا مسئلہ ہے بھی یہ کہ ہم حاصل تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن جو چھوڑنے کی بات ہے وہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں جنت میں تو ہر آدمی جانا چاہتا ہے لیکن دنیا کی کچھ آسائشیں چھوڑنے کا بولو تو وہ چھوڑنے کا بلکی چاہتے ہیں بات وہی ہے آخرت میں کامیابی چاہیے دنیا کی سختیاں پھر بھی برداشت کرنی ہیں دنیا کے اندر کسی خاص چیز کے اندر کامیابی چاہیے تب بھی مشکلات ملیں گی یاد رکھئے گا ایک چور بھی آسانی سے چور نہیں بن سکتا اس کے لیے پکڑے جانے کے دس موقع ہوتے ہیں مواقع ہوتے ہیں جس سے وہ باقی نکلتا ہے ایک بدکارہ شخص بھی اتنی آسانی سے کامیاب نہیں ہو سکتا تب تک جب تک کوئی کچھ مشکلات سے آگے نہ نکلے تو پہلی چیز بچوں اور میرے بڑھے لوگوں یہ کلیر کرنے ہیں کہ زندگی کا آپ جو مقصد بنائیں گے اس مقصد کے آگے اگر آپ سب چیزوں کو قربان کر سکتے ہیں تب آگے چلیے گا ورنہ بہنی پر رکھیں فیدہ نہیں اگر اس مقصد کے بیچے جو چیز آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو روک سکتی ہے اس کو اپنے مائنڈ میں میجن کر کے دل میں میجن کر کے اگر آپ اس کو قربان نہیں کر سکتے نا تو مقصد اتنی اوقات ہی نہیں رکھتا کہ آپ اس کو عبور کریں اس کو آپ حاصل کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا آدمی بننا ایک بڑا کاروبار آپ نے اگر کرنا ہے اگر اس کاروبار کے لیے آپ گھر بار صحت قربان نہیں کر سکتے نا تو یاد رکھئے گا وہ کاروبار اتنی اوقات یا وقت نہیں رکھتا کہ آپ اس کے لیے اپنی زندگی صرف کریں یہ تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آج اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ایک بڑا عالم بن کے میں نے کچھ چیزیں قربان کرنی ہے اس دنیا کے اندر میں اتنا ٹائم نہیں دے سکتا باقی چیزوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عالم بننا اتنا بڑا رجبہ ہے کہ جس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے تب آپ اس رستے پر چلیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مجاہد بننا ہے آپ اگر اس کے لیے دنیا کے اندر ہر چیز قربان نہیں کر سکتے تب تک وہ مقصد اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ آپ اس کو مقصد بنائیں اور اپنی زندگی اس کے نام کریں اور افسوس کے ساتھ افسوس کے ساتھ ہمارے نوجوان اور ہماری قوم یہ کام کرنے کو تیار ہے لیکن بہت چھوٹی چھوٹی تھی دوکھی کسی عورت کے لیے گھر بار چھوڑ دے گا کاروبار چھوڑ دے گا پڑھائی چھوڑ دے گا ہر خواب کو چھوڑ دے گا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جو اس کا مقصد ہے جو اس نے پانا ہے وہ بہت اس کے مائن میں بڑا ہے اس کا پیشن بہت بڑا ہے لیکن کوئی ایسا مقصد ہو جو واقعی انسان کو اپنی زندگی قربان کرنے پہ اپنی زندگی کی ہر ایک اسائش کو قربان کرنے پہ عمادہ کرے وہ مقصد ہوتا ہے اور ماضی کے اندر جس شخص نے بھی اپنی فیلڈ میں نام بنایا چاہے وہ کاروباری ہو وہ دینی طبقے کا حامل ہو وہ کوئی امام ہو وہ کوئی فقی ہو وہ کوئی محدث ہو آپ ان کی زندگیاں کو اٹھا کے دیکھیں چھے چھے سال کا سفر تین تین مہینوں کا پیٹ کا فاقہ ہے پانی اور خجور پہ گزارا کیا ہے کیوں ایک بڑے مقصد کیلئے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پہلا پوائنٹ ایک کامیاب زندگی کا یہ ہے کہ جب تک آپ کا مقصد اتنا بڑا نہیں کہ جس کے لئے آپ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں وہ مقصد مقصد کہلانے کے لائک نہیں ہیں وہ ایک آپ کے نفس کی ایک بات ہے کہ آپ کو یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے آپ ابھی تھوڑے عرصے اس پہ کام کریں گے پھر آپ کو کوئی چیز بودر کریں گے آپ کو لگے کر نہیں یہ مشکل زیادہ ہے آپ ہار مات جائیں گے آپ پہلے بی بی اے شروع کریں گے پھر بی کام پہ آ جائیں گے پھر سی اے پہ جائیں گے پھر آپ اور کسی علم پہ چلے جائیں گے آپ ایک کریر سلیک نہیں کر سکیں آپ پہلے جائیں پھنکو کا کاروبار سٹارٹ کریں گے اس کے بعد کپڑے کا کاروبار سٹارٹ کریں گے اس کے بعد دوائیوں کا شروع کریں گے یعنی آپ ایک فیلڈ پہ کبھی بھی مستقل مزاج نہیں رہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں تعلیمات کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اِنَّا حَبَّ الْاَعْمَالِ لَلَّهُ کہ اللہ کیاں سب سے جو اچھے عمال ہیں اَدْوَمْ هُوَا مِنْ قَلْبِ کہ وہ دوائم کے ساتھ کیے جائیں کہ میں تھوڑے ایک گناہ یعنی کنسسٹنسی ہو انسان کے مائنڈ کے اندر کہ میں نے کرنا کیا ہے اس کو یقین ہوئے اس بات کا کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس نیاں پر پہنچ جاؤں یہ نہیں کہ ایک رات تو تعجدیں شروع ہو گئیں ایک رات تو اس نے پچیس رکعات کیے چھپس رکعات یا تیس رکعاتیں اس میں تعجد پڑھ لی اگلے دن فجر بھی میں انہوں نے سر میں اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے دو دو رکعات اگر آج آگے پڑھ ایسا نہیں کہ روز روزہ شرکنا شروع کر دی پہلے فرض روزے رکھ اس کے بعد پیر جمعراب کے روزے رکھ اس کے بعد جو ایام بیز ہیں ہر مہینے کے ٹیم روزے وہ رکھ انسان بولے جی میں پورے مہینے روزے رکھوں گے ہو نہیں سکتا مقصد انسان کا ایسا ہو جو اس کی جان بھی قربان کرنے کا عمادہ کرے اور دوسرا یہ انسان اس کے ساتھ مستقل مزاج ہو ایسا نہیں کہ آج جوش آیا ایک کام کرنا شروع کر دیا کل جوش ختم ہو گیا ختم ہو گیا ایسا نہیں دوسری چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے اس مقصد کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان کے جو دل ہے جو انسان کا حوصلہ ہے جو انسان کا ظرف ہے ظرف بولتے ہیں پیالے عربی کے لیے ظرف ظروف یہ جو انسان کے دل کا پیالہ ہے یہ بہت گہرا ہو گہرا اس لیے ہو کیونکہ جب آگے سفر میں نکلیں گے تو لوگوں کی باتیں ایسی ہوں گی لوگوں کی حسد ایسی آپ کو دکھے گی غیبتیں ایسے آپ کو سننے میں آئیں گی آپ کے کانوں میں آپ کے خلاف کہ برداشت کرنا مشکل ہو ہر کامیاب آدمی کا سفر مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے حاسبین زیادہ ہوتے ہیں اس سے حسد کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں کہیں پہ آپ کو آپ کا سگہ بھائی دیکھے گا کہ حاسد ہے آپ سے کہیں پہ آپ کو اپنے اپنے لوگ غیبت کرتے ہوئے آپ کی دکھیں گے کہیں پہ آپ کو اپنے لوگ آپ کے تومت لگاتے ہوئے الزام لگاتے ہوئے دکھیں گے تو یہ دل کا پیالہ جو ہے نا یہ بہت وسیع ہونا چاہیے انسان کے اندر ظرف بہت ہونا چاہیے کیوں اگر آپ نے ہر گلی کے جانور کو جواب دینا شروع کر دیا نا تو منزل تک نہیں پہنچ پائیں کہ آپ آگے چل رہے ہیں رستے پہ اور ایک بندے نے آپ کو کوئی بات کہہ دی کہ بھائی تم تو فلاں آدمی ہو تم تو یہ کام کرتے ہو اور آپ اس سے بدلہ لینے کے لیے اس غصے کے اندر اس سے لڑائی کرنا شروع ہو گئے تو متسد دو رہ جائے گا یاد رکھئے اور ہمیشہ ہمیشہ آپ کے رستے میں جو ملیں گے آپ کو جو آپ پہ تنقید کریں گے جو آپ کی ہر محبت کو لالت سمجھیں گے جو آپ کی ہر وفا کو بے وفائی سمجھیں گے جو آپ کی ہر ادا کو ایک بری ادا سمجھیں گے جو آپ لوگوں کے لیے اچھا کرنا چاہیں گے اور لوگ کہیں گے اس کا کوئی مفاد ہے آپ لوگوں کو نصیت کریں گے لوگ بولیں گے یہ تم سے حاصل ہے آپ لوگوں کے لیے بھلا کرنا آپ لوگوں کے لیے بھلائی کرنا چاہیں گے لوگ سمجھیں گے اس کا کوئی اپنا ایسا پرسنل مفاد ہے جس کی وجہ سے یہ کرنا ہے لوگ آپ پیاسے کو پانی پلائیں گے وہ اس میں زہر سمجھے گا ایسے لوگ آپ کو ملیں گے لیکن حمد نہیں آرنی اپنا دل کا پیالہ اپنا ظرف اپنا صبر اتنا وسیع رکھنا ہے کہ کائنات کے اندر اس مقصد کے علاوہ بھی بات آپ کو سمجھنا ہے وہ کانوں کے اندر بات آیا اور وہیں سے نکل جائے ان باتوں کے اوپر دھیان دیکھے اور زندگی کے اندر لوگوں سے بدلہ لینے کی امیدیں رکھتے اور اپنے مقصد کو دور کر دینا یہ بے وکوف آدمی ہوتا ہے لوگ تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ اپنا مقصد چھوڑ کے ان کانسپیریسیز کے اندر ان سازشوں کے اندر مقتلہ ہو جائیں کہ آپ بجائے اپنے مقصد قبول کرنے کہ آپ ان چیزوں پر محنت کرنا شروع کریں کہ میں نے اس کو ڈاؤن کس طرح کرنا ہے میں نے فلاں بندے کو زلیل کس طرح کرنا ہے میں نے فلاں بندے کو ہرانا کس طرح ہے مضبط کردار اپنا ہے زندگی کے اندر جیتے ہیں اس لیے تاکہ آپ کو جیت چاہیے کامیاب اس لیے ہوں تاکہ کیونکہ آپ کو کامیاب ہی چاہیے اس لیے نہیں کہ سامنے والے کو آپ نے ہرانا ہے اس لیے نہیں کہ کسی کو آپ نے جواب دینا ہے اس امت کے اندر ہر نبی پہ انتحان آئے لیکن کسی نبی نے یہ مزاج نہیں اپنا ہے کہ وہ اپنے دشمن کو جواب دینے کے لیے یہ کام کر رہا ہے یوسف علیہ السلام کی آپ زندگی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بادشاہ کے گھر میں ایک نبی کے گھر میں جہاں پہ وحی اترتی ہو اس گھر میں ان کو پیدا کیا باپ نبی دادا نبی پر دادا نبی ابراہیم اسحاق یعقوب یوسف چاروں نبی ہیں انبیاء ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ سکانہ دی اللہ نے خواب دکھایا اب منزل دکھائی کہ گیارہ ستارے ایک سورج ایک چاند ان کو سندہ کر رہے ہیں خواب دکھا رہے ہیں یوسف علیہ السلام اس خواب کے لیے زندگی میں سب کچھ کرنے کو تیار تھے کہ میں اللہ و میں دیکھنا چاہتا ہوں جو خواب تو انہوں نے مجھے دکھایا ہے کہ دس ستارے گیارہ ستارے ایک سورج اور ایک چاند میرے آگے سندہ کر رہے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں لیکن پرائیس کیا ہے قیمت کیا ہے کہ نبی کے گھر سے اس لار پیار کے زندگی سے کونے میں چھڑے گئے کس نے پھیکا کونے میں بھائیوں نے بھائیوں نے بھائی حاصلی دنیا حاصلوں سے بڑی ہوگی آپ کچھ کرنا چاہیں کہ دنیا آپ کو کونے میں ضرور پھیکنا چاہے گی کہ کہیں یہ کونے پھیک کے ہمیں اس کو بند کر دیں لیکن یوسف علیہ السلام نے کونے میں جانا کے بعد یہ نہیں کہا کہ ایک دفعہ نکلنے تو بتاؤں گا ہر ایک کو جواب دیں مائنڈ کے اندر وہی گیارہ ستارے ایک سورہ دیکھ جائے پوزیٹیوٹی مضبط کردار کیا تھا کہ شاید وہ اس کونے کے اندر ہی ہوئے شاید یہ کونے ہی وہ جگہ ہو جہاں سے میرے خواب کی تعبیر ہوئی جہاں سے میرے خواب کی تکمیل ہوئی زندگی کے اندر مقصد کو پورا کرتے ہوئے مقصد کو خواب کو دیکھنے کے بعد کبھی اگر دل ہی محسوس کرے کہ آپ مشکل میں پھس چکے ہیں دروازے بند ہو چکے ہیں یاد رکھئے گا جس لمحے میں جس مرحلے میں جس موقع پہ جس جگہ پہ آج آپ کھڑے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا این کمال عدل اس سے بہتر جگہ اور نہیں ہو سکتی تھی اپنی زندگیوں کو لیتے ہوئے رونا بند کریں کہ بچہ کہہ رہا ہے اس کے ماں باپ کتنے اچھے ہیں میرے ماں باپ اچھے ہیں اس کے ماں باپ ان کو کتنی اچھی چیزیں دلاتے ہیں میرے ماں باپ تو مجھے چیزیں نہیں دلاتے ہیں اس کے ماں باپ کتنا گھومانے لے کے جاتے ہیں میرے ماں باپ تو گھر سے باہر ہی نہیں کرتے ہیں اس کے بعد جوان آدمی بولے اس کے باپ کے پاس کتنا پیسہ تھا تو وہ یہ کر سکتا تھا میرے پاس تو پیسہ نہیں وہ تو کاروبار کر سکتا تھا میں تو نہیں کر سکتا وہ تو پیدایشی ذہین تھا میں تو ذہین نہیں ہوں ایک بڑا آدمی بولے کہ مجھے تو اچھا رشتہ نہیں مل سکتا کیونکہ میں خوبصورت نہیں ہوں وہ خوبصورت نہیں ہوں یہ اپنی زندگیوں میں رونہ بند کر دے کہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اس کے پال اس کے مامو جو تھے وہ فلا ڈی ایس پی تھے میرے مامو تو نہیں ہر کسی کو اپنا خاندان برا لگتا ہے اپنے ماں باپ کم تر لگتے ہیں اپنا ریسورس کم تر لگتا ہے اپنا ذہن کم تر لگتا ہے اور دوسرے کا ہمیشہ ذہین لگتا ہے دوسرا ہمیشہ مالدار دیکھتا ہے دوسرا ہمیشہ خوبصورت دیکھتا ہے اس طرح رو رو کے زندگی نہیں گزاری جاتی خود اعتمادی لائی جاتی مضبط کردار اپنانا پڑتا ہے کہ آج جس جگہ میں میں کھڑا ہوں جن وسائل کے ساتھ میں ہوں یہ وسائل اس مقصد کو اجیب کرنے کے لئے کافی ہیں آج اگر چار دروازے بند ہوں گے پانچوہ اللہ میرے میں کھولے گا کیونکہ میری زندگی کسی عام ذات نے نہیں لکھی ہے کسی عام ڈیریکٹر یا پروڈیوسر نے نہیں لکھی ہے میری زندگی میری تقدیر اس اللہ رب العزتی والزلال نے لکھی ہے جو مجھے جانتا ہے میرے اندر اتنی صلاحیہ پہ پہنچنا ہے میرے اندر اتنی صلاحیہ پہ موجود ہے میں مضبط کردار نہ کر اپنی زندگی کو دیکھوں گا یوسف علیہ السلام اس کوئے کے اندر اپنا خواب نہ بھولے اور زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی اگر آج آپ کے پاس وسائل کم ہیں تو یاد رکھئے کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی زندگی اوپر اور نیچے ہونے کا نام ہے اتار چڑاؤ کا نام ہے آج پیسہ ہے کل نہیں ہے آج سیحت ہے کل نہیں ہے آج اچھے لمحات ہے کل نہیں ہے انم عالوس ریوسرا دنیا فانی ہے یہاں کی پریشانیاں بھی فانی ہیں یہاں کی خوشیاں بھی فانی ہیں بے اکوف آدمی وہ ہے جو یہ سمجھے کہ آج اگر خوشی مل گئی ہے ہمیشہ ایسی نہیں آج اگر نعمت مل گئی ہے ہمیشہ یہ نعمت رہے گی اور آج اگر مسئیبت آگئی ہے تو ہمیشہ یہ مسئیبت رہے گی یہ بے اکوف شخص ہے بلکہ یوسف علیہ السلام کو اگر انبیاء کے گھر سے کومے کے اندر ڈگوایا تھا تو کومے سے اللہ تعالی نے بادشاہ کے گھر میں دوبارہ پچایا ہے لیکن وہاں پہنچنے کے بعد اپنے گھر والوں سے دور رہنے کے بعد یہ نہیں کہ اپنا خواب بھول ہے یہ نہیں کہ اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا کیا اللہ میں نے کونس ایسا گناہ کیا تھا کہ مجھے میرے والدین سے اتنا دور کر دیا میرے بھائیوں نے اتنا ظلم کی اللہ تو نے ان کو کرنے کیوں دیا یہ سوال انسان پریشانیوں کے اندر کر بیٹھتا ہے اللہ تعالی کی تقدیر پہ نعوذ باللہ اعتراض کر بیٹھتا ہے سوال کرتا ہے اللہ تعالی سے انسان اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا وہاں پہ اگر انسان اپنے دل کو سنے اللہ نے جب بھی کسی کامیاب آدمی کو سرخ روک کیا ہے زنگیہ کی اتنا وہ اسی لیے کیونکہ وہ تین سو تیرہ تھے اور وہ ہزار تھے ہزار ہزار کا مقابلہ ہوتا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں اللہ نے کہا اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس کشتی ہوتی اور فیرون کے پاس نہ ہوتی تو مقابلہ کیسا ہے اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ کشتی ہے خالی ایک ایسا ہے اور پیچھے فیرون کے پاس مقابلہ یہ ہوتا ہے اللہ کہتا ہے یہاں سے کچھ بن کے دکھائے گا یہاں سے ہم کچھ بنائیں گے تو تاریخ میں ایک نام پیدا ہوتا ہے آپ دس دفعہ بلد جلا لیں یہاں میں بیٹھ گئے کوئی بولے کہا بنائیں اس کے پاس نہ موسائل تھے نہ کچھ تھے جب بھی آپ کے پاس موسائل کم ہو یاد رکھئے گا آپ کے پاس ایک موقع ہے تاریخ میں اپنا نام رکم کرنے کا کہ میں نے کم موسائل کے ساتھ یہ کام کیا لیا دس بولوں پر دس رن بنانے ہم ہر کوئی بنا سکتا ہے ایک بول پر چھے جو لگاتا ہے اس کا نام پیدا ہو زندگی اس چیز کا نام موسائل کم ہو اور ہونا نہیں ہے وہاں پہ اپنے لیے موقع تلاش کرنا ہے کہ میں یہاں کچھ بناؤں میں ایسا موقع تلاش کر رہا ہوں کہ میرا ہینڈ لگے اور میرا یہاں پہ کام ہو اور میں تاریخ میں ایک نام بنا مستقل مزاجی یہاں پہ یوسف علیہ السلام کی آپ دل دیکھیں ان کا سبر دیکھیں ان کا گردہ دیکھیں جگر دیکھیں کہ تمام سفر کو کٹنے کے بعد اپنے بھائیوں سے بدلے کی بات ہی یاد رکھئے گا جس نے جہاں پہنچنا ہوتا ہے وہاں پہنچنا ہوتا ہے یعنی جس کے پاس تقوی ہے پریزگاری ہے سبر ہے اس نے ایک نہ ایک دن کہیں پہنچنا ہے لیکن پہنچنے کے بعد جواب نہیں دینا دشوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں لوگوں کا جواب جواب اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہی تب ہے جب آدمی اپنے مقصد سے محبت کرے نہ کہ لوگوں کے جواب دینے کے اندر اس حرس کے اندر اس لالچ کے اندر اس غصے کے اندر انسان زندگی بزارے کبھی بھی غصے کے اندر جنگیں نہیں جیتی جاتے ہیں کبھی بھی انسان لالچ کے اندر یا دوسرے کو زبیر کرنے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا آپ اگر اچھا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کوشت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے برابر والا ضریف ہو جائے آپ کا کمپیرٹر تباہ ہو جائے یہ کمزور لوگوں کی نشانی آپ بولیں کاروبار یہ مارکٹ اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا رز دینے والا ہے کہ میرا بھی چلے گا اس کا بھی چلے گا چھوٹی سوچ کے چھوٹے دل کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جائے کہ اللہ میں خالی تب ہی کامیاب ہوں گا جب تو اس کا دھندہ بند کریں گا یا اللہ میں تب ہی کامیاب ہوں گا جب اس کی میں جان لوں گا یہ قتل قتل غارت کیوں ہوتی ہے انسان کمزور ہے نا دل بہت چھوٹا ہے وہ اس کا زندہ دیکھ کے اپنا مقصد اچھی بھی نہیں کر سکتے وہ کہتا ہے مجھے سکون ہی اس بات میں ملے گا نہ میں پاؤں نہ تم پاؤں تجھے تو میں قتل کر رہا ہوں کیوں کیوں کہ اس کی کامیابی برداشت نہیں یہاں پہ آپ یاد رکھئے گا بیس سال کے ایک آدمی ہو وہ بیس سال کے آدمی سے میچ کرے گا اپنے آپ کو بیس سال میں فلاں شخص یہاں پہنچ گئے چالیس سال کا آدمی بولے گا چالیس سال میں فلاں میرا قزن ماں پہنچ گیا میں یہاں کھڑھوں کمپیر نہ کریں اپنے آدمی آپ کی زندگی دیفرنٹ ہے اس کی دیفرنٹ ہے اس کے مسائل ڈیفرنٹ ہے آپ کے مسائل ڈیفرنٹ اس کا مقصد ڈیفرنٹ ہے آپ کا ڈیفرنٹ ہے آپ کا مختلف اپنے آپ کو کسی سے ملائے گا بات ورنہ ڈپریس اور غنگین ہو جائیں گے ہمیشہ یہ کہتے رہیں گے اس کی اتنے نمبر آگئے ہیں میرے اتنے نمبر کیوں آگئے ہیں آپ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز میں کامیابی لیکھی ہو سکتا ہے اس نے اچھے نمبر لاکے ایک ٹیچر بننا ہو آپ نے ایفرنٹ نمبر لاکے آپ نے شاید اس ادارے کا اونر بننا ہو ہو سکتا ہے آپ نے جو ہے وہ ایک بندہ کاروبار میں زیادہ ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت زیادہ دیو صحت لے لیو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت بھی ایفرنٹ دیو اور صحت بھی زیادہ دیو ہو سکتا ہے کی ساری کمائی کسی جان لیوہ مرض کے اندر نکل جائے اور آپ سکون سے اپنے براپر در پوچ کے دنیا یہ چلے جائیں تو زندگیاں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں کسی سے کمپیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ اپنی زندگی اور اپنے مقصد پر دیان دیں کہ بھائی میں یہ اچھیو کرنا چاہتا ہوں اس کے بولنے سے مجھے فرق نہیں پڑتا اپنے آپ کو تھوڑا گونگا بنانا پڑتا ہے لیکن انسان ہے انسان سنتا ہے لوگوں کی دل کی باتیں لوگوں کی باتیں دل کے اثر کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں یہ آپ کو آپ کو ابتر کہتے ہیں یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں یہ آپ کو کاہن کہتے ہیں یہ آپ کو ساہر جادوگر کہتے ہیں ہم جانتے ہیں میرے حبیب آپ کا دل تنگ ہو جائیں جو بات دوستے لیکن لگے رہے اپنے کام وعبود عبا کا حد تایاتی اپنے مشن اپنے مقصد پر لگے رہے ان کی باتیں آج درب کر رہیں کل یہ کہاں ہوں گے اور آپ کہاں ہوں گے لیکن جب تک انسان اس منزل کو اپنے دل میں عجیب ہی نہیں کرے گا اپنے آپ کو اس قابلی کی سمجھتا کہ وہاں تک پہنچے گا وہ کیسے ان لوگوں کو چھوڑ دے گا وہ بولے گا میں تو ان سف سے بدلہ دوں تیسری چیز جو آپ نے اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہونے کے لئے کرنی ہوئی ہے کہ ان کی باتوں کو ان لوگوں کی باتوں کو آپ نے سنی ان سنی تو کرنا ہے ان کو دوست بنانا ہے آپ نے لوگوں کو اپنے حاصلین کو اپنے ساتھ رکھنا ہے یہ نہیں کہ بھاگ کر کمرہ بند کر کے سائٹ پہ ہو جانا ہے غار میں چھوڑ جانا ہے بلکہ ان کو اپنا بنانے کی کوشش کرنا ہے یاد رکھیں اگر ہر چھوٹے آدمی کے ایک قیمت ہوتی جو بہت بڑا آدمی ہوتا ہے نا منٹلی اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہ آپ ہے دنیا کے اندر ہر حاصل کی قیمت ہوتی ہے ہر غیبت کرنے والے کی قیمت ہوتی ہے ہر چور کی قیمت ہوتی ہے آپ نے سب کو اپنا بنانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے مشکل واقعات آئے مکہ کے اندر آج تک یہ نہیں کہا کہ جی ابو جہل نائر میرے دین بلکہ کیا کہا اللہ دو عمر میں سے ایک عمر یعنی اپنے دشمنوں کے اندر ان لوگوں کو تلاش کرنا جو آپ کی طاقت بن سکتے ہیں اپنے کمپیٹیٹرز اپنے جو آپ کے مقابلے میں لوگ آئے ہیں ان میں ایسے لوگ تلاش کرنا جو آپ کے سپورٹر بن سکتے ہیں جو آپ کی طاقت بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی لئے کہتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرنے ادفع باللتی یہ احسن اچھ اچھائی کے ساتھ جواب دینا کیونکہ جس کے تمہارے درمیان اگر دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا کہ ہمارا گہرہ دوست اگر تم کسی کے چمارٹ کا بدلہ اچھائی سے دوگے کسی کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دوگے کسی کی دشمنی کا بدلہ دوستی سے دوگے کسی کی گالیوں کا بدلہ محبت کے کلمات سے کہو گے یاد رکھنا یہ دل اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے ان دلوں کو پھیرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اللہ تعالیٰ کس دشمن کا دل آپ کی طرف پھیر دے محبت سے آپ کو نہیں پتا تو کبھی اپنے دشمنوں پر ہاتھ نہیں مانتے یہ بات جو رکھتے ہیں ایک نائے دن یہ میری صرف میں کھڑا ہو دیس سال بعد پندرہ سال بعد اور دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو یہ سم کر لے ایسا نہیں تھا کہ ہاں بس ابو بکر رضی اللہ اور یہ کچھ لوگ میرے ساتھ ہیں مجھے یہ لوگ نہیں چاہیے ابو سفیان نبی اللہ تعالیٰ کتنے سال پا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوبت آئے وے اٹھارہ سال ہو چکے بیس سال ہونے کو آئے اور ایک شخص جس نے جنگے لڑیوں مسلمانوں کے خلاف اہد کے اندر ماسٹر مائنڈ ہو دشمنوں کی طرف سے جس دن وہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کھول لیے ہوئی تھے اسی دن کا انتظار تھا کہ کامیاب آدمی وہ ہوتا ہے جو کامیابی اس کی ہر جگہ پہ دکھتی ہے دشمنوں کو دشمن نہیں رکھتا وہ دوست بنانا کے قادر ہوتا ہے قدرت رکھتا ہے کہ ایک دن آئے گا یہ میری سخت میں کھڑا ہوگا ایک دن آئے گا اگر آج یہ کمپیرٹر ہے یہ میری سیٹری میں ایک دن کام کر رہا ہوں ایک دن یہ میرے کاروبار کے اندر حصہ دار ہوگا ایک دن میں اس کا کاروبار خریف رہوں گا یعنی یہ انسان کے سوچ ہوتی ہے نہ لو وہ تباہ کرنے کی تباہی سوچ نہیں ہے انسان کی سوچ نہیں ہے بنانے کی کنسٹرکٹ کرنے کی اسی طرح جائدادیں بھی بنتی ہیں دنیا کے اندر اسی طرح ادارے بھی ایک سے دو ہوتے ہیں تین ہو جاتے ہیں اسی طرح ایسا نہیں کہ جی انسان بولے کہ جی مسجد ایکسٹینڈ کرنی ہے اگلا پلوٹ جو ہے نا اگلے کا گھر تباہ ہو جائے یہ نیگڈیف سوچ ہے وہ کسی دن مجھے موقع ملے میں اس پر قبضہ کروں نہیں ہوں پوزیٹیف سوچ کیا ہے مضبط کردار کیا ہے ایک دن مجھے اتنا پیسہ دے کہ میں اس کو دبل کی مد دوں اس کے گھر کے اور مجھد کے اندر اپنی آواز سے اپنی بات سے کہ ایک دن خود چاویاں مجھے دیکھے چلے جائے یہ کامیاب آدمی ہوتا ہے لڑائی آخری لمحے پہ ہوتی ہے لڑائی حل نہیں ہے ہر بات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک چاہتے تھے کہ لڑائی نہ ہو جنگیں نہ ہو یہ تو کمزور آدمی کی نشانی ہوتی ہے کہ بس اس کی بات سے آپ نے ڈسگری کیا اختلاف کیا اور اس نے دلوار نکال اس نے بندوق نکال کیونکہ وہ سنی نہیں سکتا اپنے دل کا پیالہ اتنا وسیع کریں کہ لوگوں کے اختلاف بھی سن سکیں لوگوں کی پریشانی اور دکھ بھی سن سکیں ایسا نہیں کسی نے اپنا دکھ سنایا اور اتنے نرم پڑ گئے کہ آپ نے کہا نہیں دنیاوں کے فائدہ ہی نہیں کسی کی بیماری سن لی اور آپ زندگی گزارنے سے نہ قاسر ہیں مضبوط کریں اپنے دل لوگوں کی تکریفوں کو لوگوں کی پریشانیوں کو ان کی باتوں کو ان کی نیگٹیوٹیز کو ان کی اختلافات کو اپنے دل کے اندر سموہ لیں اور اس کے ساتھ زندگی گزاریں یہ ہوتا ہے کامیاب بات ہے پہلا مقصد دوسرا اپنے جگر اپنا حوصلہ بڑا کرنا تاکہ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ سکو اور ایک ایسی ٹیم بنا سکو جو دنیا کے اندر غالب آ جائے ایک ایسا کاروبار بنا سکو جو دنیا کے اندر پھیل جائے ایک ایسا ادارہ بناو چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا جس کا دنیا کے اندر پوری دنیا میں اور آخرت میں اس کا نام تیسری چیز جو آپ نے کرنی ہے اس کے بعد ہم ختم اختتام کریں گے وقت زیادہ ہو گئے بور تو نہیں ہو رہے آپ تیسری چیز جو آپ نے اپنی زندگی کے اندر لے کے آنی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ناکامی ملے جب بھی ناکامی ملے اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑ کیونکہ یاد رکھئے گا جتنے بھی وسائل آپ کے پاس آ جائیں سو پرسنٹ وسائل آ جائیں ہمیشہ کمی رہ جائیں آپ گھر میں تالے لگا دیں ہر چکھنی پہ دو دو تالے لگا دیں ہر چوکڑ کو بند کر دیں آپ ہر دروازے پہ تالے لگا دیں اور بھار گارڈ کھڑے کر دیں اس کے بعد بھی پوسیپلیٹی ہے کہ گارڈ بگ جائیں ہو سکتا ہے چکھنیاں ٹوٹ جائیں ہو سکتا ہے دشمن پھر بھی حملہ کرتے ہیں آپ جتنے پیسے بھی لگا دیں کارڈ بار ہو سکتا ہے کسی لیبر سے غلطی ہو جائے مال کے آنے ٹیکسٹائل کا کام جو ہوتا ہے ٹیکسٹائل کا کپڑے کا کام اس کے اندر اگر ایک بھاگہ خالی ادھر سے ادھر ہو جائیں پورا کا پورا بیچ خراب ہوتا ہے ذرا سی کمی رہز ہے پورا کا مال انسان کا تباہ ہو جائیں گودام میں آپ اچھی طرح دیکھ بال کریں کہ آگ نہ لگیں لیکن ایک چنگاری ہوتی ہے تو آگ لگاتی ہے مال کروڑوں کا رکھا ہوتا ہے اسی طرح آپ نکلے باہر اتنے سارے لوگ ہیں کتنے سارے لوگ کے پاس ہتھیار ہیں ہر انسان کے پاس تو نہیں ہے کیا پتہ آپ سے کچھ چھن جائیں جتنے بھی چھپا لیں آپ جتنے بھی اچھے رستے سے آپ چلے جائیں جتنے بھی اچھے آپ بیٹس بین بن جائیں ہو سکتا ہے اس کی پچاس اور میں ایک ہی بول ہو جو آپ کو ہے ہو سکتا ہے دشمن کا ایک ہی تیر چلے اور وہ آپ کو لگ جائیں پانچ سو تیروں میں سے ایک تیر آپ کو لگ جائیں تو ہمیشہ یہ ونڈرمیلٹیز یا چانس ہمیشہ ہوتا ہے جب ہو جائے تب بھی اللہ کے ساتھ رہنا ہے جب نہ ہو تب بھی اللہ کے ساتھ رہنا ہے وہ اس لیے کیونکہ انسان تنظر ہے یا تو آپ انشورنس کمپنیوں کو بولیں کہ جی میرا نقصان نہ ہو جائے میں آپ کو ہر مہینے پیسے دوں گا اور سال میں میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا آپ اگر میرا نقصان ہو جائے تو مجھے بچا لی گا یا میں گاڑی لیے میں نے گاڑی میری لگنا جائے کل کو کہیں تو اگر لگنے کا خوف اس لیے میں آپ کو ہر مہینے پیسے دے رہا ہوں شریعت نے اس کو جائز نہیں دیا کیوں؟ کیونکہ یہ ڈرپوکو کی زندگی ہے یہ ڈرپ کی زندگی ہے ابھی نقصان تو ہوا گاڑی آپ کی تیس لاکھ کی ہے آپ ہر مہینے اس کو بتائیں گے تین ہزاروں پہ چھو دے کہہ رہا نہیں اس نے مجھے نقصان سے بچانے کی امید دی تھی کہ اگر میرا نقصان گاڑی لگ جاتی تو یہ پورا کر دے کمزور آتا ہے یہ کیا کام ہے ابھی لے یہ کس طرح رسک مینجمنٹ کرے یہ کس طرح ایک کروڑ کے ساتھ دس کروڑ کا کام شروع کرے یہ کس طرح دس لاکھ کے ساتھ ایک کروڑ بنائے گا یہ تو نہیں کر سکتا کمزور آتا ہے یہ کس طرح رسک لے کے ہر بول پر آگے بڑھ کے چھکا لگائے گا بلکہ اللہ اگر انسان کی زندگی میں یادن ہونا تو وہ دعا ایک کام کر دے گی کیونکہ اللہ اس بات کے دلیل انسان کو دیتا ہے کہ مسائل جتنے بھی ہو کم رہتے ہیں جس دن مسائل کم ہو انسان کے پاس وہ تکمیر اللہ تعالیٰ پوری کرے گا وہ گینتی اللہ تعالیٰ پوری کرے گا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کشتی نہیں تھی لیکن اس اسے سے سمندر کراس کروایا تھا وہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگ سے بچنے کا ایک ذریعہ نہیں تھا لیکن آگ اللہ نے ڈھنڈی کی تھی اللہ کہہ رہا ہے تیرے لیے بھی ہو رہا ہے تیرے لیے بھی ہر مسئلہ ختم ہو جائے گا ہر پریشانی ختم ہو جائے گی لوگوں پر خالی اعتماد نہ کر مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنا مجھے اپنے مقصد کا حصہ بنا اور یہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ کا جو ورد ہے نا یہ ہمیشہ کرتے رہا ہے بڑی سے بڑی سیل مار دے اس دنیا کے اندر کاروبار کے اندر آخر میں کہنا یہ اللہ میرے پاس کو کچھ نہیں لے گا اللہ میرے پاس ہمارا کیا ہے ہم ذرا سا کوئی اچھا کام کر لے ہم کہتے ہیں بھائی کی پرفارمنس ہے بھائی کا ڈیسیزن تھا ہم نے ایسا فیصلہ کیا میرے فیصلہ کہ میرے میری چھٹی اس کیا رہی تھی کہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں سیدھے ہاں سے جانا چاہیے اٹھے ہاں سے نہیں جانا چاہیے دیکھا وہاں پہ لڑ گئے نا بھولو میں نے کہا تھا میں نے ڈیسیزن لیا سیدھا یہ اللہ کو پسند نہیں ورنہ اللہ پہلا دکھایا کہ تمہارے ڈیسیزن نے تمہیں کس طرح غرق کیا کس طرح فران کو غرق کیا اللہ کہہ رہا ہے میری طرف سبرت کر دیا تھا آگے بڑھنا چاہتا ہے ہر منزل کراس کرتے ہوئے خالی یہ کہتے رہے اللہ میں نہیں چلا سکتے گاڑی اچھی خریدی ہے چلا لیکن یہ نہیں کہنا کہ تو چلا سکتے کہنا یہ ہے اللہ مجھ سے تو نہیں چل سکتی حالانکہ ایکسیلیٹر آپ دباتے ہیں گاڑی لائسنس آپ کے پاس ہے سٹارٹ آپ نے کی ہے لیکن ازان کا ٹنگ پانچ منٹ ہے چلا لیکن کہنا یہ ہے کہ اللہ تیرے بغیر نہیں چلا سکتا کاروبار آپ کریں سب کچھ آپ محنت کریں لیکن کہنا یہ نہیں ہے کہ اللہ میں کر کہنا یہ اللہ تو ہی کر کے دے گا مجھ سے نہیں لیکن وہ بھی احمق آدمی ہے جو کوئی کام نہ کر اور کہلے اللہ تو ہی کرے کہتے ہیں پہلے اونٹ باند اس کے بعد بول اس کے بعد توقع پہلے چٹخنی لگاؤ تالہ لگاؤ اس کے بعد بولو اللہ مالک ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا ہو بھی جائے تو اللہ نے یہی چاہتا اسی کونے میں سیرے ڈالاتا تھا کہ یہی سے تم کچھ پیدا کھو ہو سکتا ہے وہ تمہارے لکھا ہی نہیں تھا ہو سکتا ہے یہاں سے تمہیں کچھ سیکھنا تھا اپنی زندگی کیا کامیابی تب تک نہیں آسکتی جب تک انسان کے پاس مقصد نہ مقصد ایسا جو ہر چیز کو قربان کرنے پر امادہ کریں دوسرا انسان کا ذرف حوصلہ اتنا ہو کہ بڑے سے بڑا دشمن بڑی سے بڑی مشکل اس کے اپنے کوٹ میں آ جائے یعنی اس کی صف میں آ جائے یعنی اس کے ٹیم سے کھیلنا شروع کرتے ہیں یعنی وہ مشکلوں کے اندر ایسی چیز انٹریڈیوز کریں مارکٹ کے اندر جو نیڈ بن جائے وہ مشکلوں کے اندر ایسا نام پیدا کریں کہ لوگ اس کو مان جائیں جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی انسان کوئی کامیابی آصل نہیں کر سکتا اور تیسری چیز ہونا تو نہائیتی ضروری ہے کہ جس کے ساتھ اللہ نہ ہوا اس کی ہر میند ذرائے گا ہے ہر میند بکار ہے کہ ابھی اس کا چانس لگیا تو کر پائے گا جس دن نہیں لگا جس دن کام نہیں ہوا جس دن کامیابی نہیں ملی جس دن موقع نہیں ملا جس دن مسائل نکل گئے انسان اس دن ہار مان جائے گا اور اس دن رسوہ ہو کے بیٹھ جائے گا اللہ کے ساتھ زندگی گزارنا اس لیے اچھا ہے بھائیو کہ جس دن ٹائم ہوا ایجزائم کی تیاری کرنے کا تو تیاری کر لینا اور اللہ سے دعا کر لینا لیکن اگر اللہ کے ساتھ وفاقی ہے جس دن ٹائم نہیں بھی ہوا نا اس دن بھی وہ وہاں سے رستے کھولے گا ایسے نہیں کی چیٹنگ کروائے گا وہاں سے رستے کھولے گا کہ تم نے وہی پڑھا ہوگا جو ایجزائم میں آئے گا یہ اللہ دکھاتا ہے انسان کیونکہ تم نے اللہ کے ساتھ وفاقی ہے لیکن پہلے ہم اونٹ اچھی طرح باننا کاروبار اچھی طرح کرنا پڑھنا اچھی طریقے سے فضول چیزوں سے اجتناب کرنا اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر چھوڑنا کامیابی تمہارے سامنے ہوتی ہے اور اگر پھر بھی کچھ نصیب نہیں ہوتا مومن کی کبھی ہار نہیں ہوتی سب کچھ چھننے کے بعد زندگی چلے جانے کے بعد بھی آخرت کا موقع باقی ہے اُسن تو ضرور دے گا لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا عجر ضائع نہیں کرتا اِنَّ اللَّهَ لَا يُدِي وَعَجْنَ الْمُحْسِنِينَ اللہ احسان کرنے والوں کا احسان کا پروسس یہی ہے کہ اس نے ہر چیز عبور کی ہے ہر محل عبور کی ہے احسان کی ہے اس نے ایکسلنس پہ کام کی ہے اللہ اُس کا عجر کبھی ضائع نہیں کرتا بہت سارے لوگ اپنی دنیا کے اندر کچھ اچیب نہیں کر پائے لیکن جس دن وہ دنیا سے جاتے ہیں دنیا مانتی ہے کہ کوئی شخص گیا ہے علامہ اقبال نے پاکستان کا خواہ دیکھا تھا بنا نہیں پائے لیکن آج بھی یاد آگا جاتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کسی کا عجر ضائع نہیں کرتا کتنے محدثین اس دنیا کے اندر آئے اپنے زندگی کے اندر کتاب لکھی اور نہیں پتا تھا اتنی مشہور ہو جائیں گے امام مالک نے جب مبتہ امام مالک لکھی تھی جب حدیثی کتاب لکھ رہے تھے تو بہت سارے اور لوگوں نے بھی کتاب لکھنا شروع کر دی تھی اسی نام سے لیکن آج دنیا ایک مبتہ امام مالک کو جانتی ہے باقی کو نہیں جانتی ہے آج ایک صحیح بخاری کو جانتی ہے دوسری صحیح بخاری کو نہیں جانتی ہے یعنی دنیا سے جاننے کے بعد اس کا صلاح ملتا ہے لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے دنیا کے اندر اگر ایک غریب آدمی بھی جائے گا اور اس نے ایکسلنس پر کوئی کام کیا ہوگا اور یہ تینوں پریریکس پورے کیا یعنی اس کا مقصد بھی بڑا تھا اس کے نظرف بھی بہت تھا اور اس نے اللہ کے ساتھ وفا بھی کی تھی اللہ اس کا نام اس دنیا سے مٹنے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ سے گواہ ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا جو کچھ بولا اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے جو کچھ غلطیاں تھی وہ میری تھی اور جو کچھ حق تھا وہ اللہ رب العزتی والجلال کی طرف سے تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب ہونے کی توفیق اتا فرمائے جزاک اللہ خیر السلام علیکم سلام 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 علیکم موسیقی